بانی پی ٹی آئے کو جیل میں تمام ضروری سہولیات فراہم کی گئی وفا کی حکومت نے جیل میں کمرے کی تصاویر پیش کر دی روم کولر ٹی وی ایکسسائز سائیکل فٹنس سالات سٹڈی ٹیبل کورسی دی گئی بانی پی ٹی آئے کو کھانے کے لیے الگ کچن اور کتابوں سمیت تمام سہولیات میں یثر ہے وفا کی حکومت نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی بانی پی ٹی آئے کے ساتھ اہل خانہ اور لوگل ٹیم کی ملاقاتوں کی فہرز بھی چمع بانی پی ٹی آئے نے سپریم کورٹ میں وکلہ رسائی نہ دینے کا موقف اپنایا تھا ریپورٹ میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئے کا قید تنہائی میں ہونے کا موقف غلط ہے عدالت مناسب سمجھے تو بانی پی ٹی آئے کے بیان اور حقیقت کو جانچنے کے لیے کمیشن بھی مقرر کر سکتی ہیں بانی پی ٹی آئے کو دن میں دو مرتبہ چہل قدمی کے لیے گیلری کی سہولت بھی موجود ہے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سماد بانی پی ٹی آئے ویڈیو لنک کے سریعہ دالت میں پیش کیس کے سماد کے دران جسٹس اترمین الا نے بانی شیمن پی ٹی آئے کے وقین سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے موقع کو مشکل میں ڈال رہے ہیں اگر نیب ترامیم کل ادم ہوئی تو نقصان آپ کے موقع کا ہوگا چیف جسٹس نے ریمارکزی کے بظاہر بانی پیچھائے کہ حکومت بھی صرف سیاستدانوں کا احتساب چاہتی تھی چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے ریمارکزی کے جب پریکٹیس اینڈ پروسیجور قانون بنا تو میں نے عدالت میں بیٹنا ہی چھوڑ دیا تھا اس وقت بحث چل رہی تھی کہ اختیار میرا ہے یا کسی اور کا باہر جا کر بڑے شیر بنتے ہیں لیکن سامنے آ کر اس پر مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا پشام میں چینی شہریوں پر حملہ پاکستان دشمن اناثر نے کیا کل ادم ٹی ٹی پی نے چینی باشندوں کو نشانہ بنایا جس پر بہت افسوس ہے وزیراعظم شہبان شریف نے پاک چائنا فرینڈشپ اینڈ بزنس رسٹیپشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی شک نہیں پاکستان مضبور معاشی ملک بن کر ابرے گا پاکستان اور جن کی دوستی بے مثال اور آسمودہ ہے دوہزار چوبیس میں چین دنیا کی دوسری بڑی فوجی اور معاشی طاقت ہے آج دنیا چین کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی سن میں سوالہ کے قریب گھر مکمل ہو چکے ہیں صوبے میں آٹھ لاکھ گھروں کی تعمیر جا رہی ہے وزیراعظم مراد علی شاہ نے کہا کہ سیلا متاثرین کے لئے کس لاکھ گھر بنانے جا رہی ہیں جو متاثرین اپنا گھر خود بناتے ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں ایپال میں جلزلے کے بعد آٹھ لاکھ گھر بنائے گئے جنیوہ کانفرس نے سب سے زیادہ پیسہ ہاؤزنگ پروجیکٹ کو ملا بلاوال بھٹو وزیراعظم اور یون سیکرٹری نے ہمیں سپورٹ کیا گوونر سندھ کامران ٹیسوری کی مقتول ساتھ صدیقی کے گھر آمد لواہکین سے اظہار تاثیت اور فاضحہ خانکی میڈیا سے گفتگو میں بولے کراچی میں سٹریٹ کرائم نہیں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے شہر میں روزانہ نوجوانوں کو کندھا دیا جو رہا ہے کراچی میں نوجوانوں کو قتل کرنے والے گرفتار نہیں ہو رہے شہر قائد میں ٹارگٹ کلنگ بیرونی سازش کا حصہ ہے بیرونی طاقت پاکستان کو معاشی طور پر مستحقم نہیں ہونے دیتی چیر جسٹس سے اپیل ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کا نوٹس نے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بوری خبر حکومت نے بجلی ایک بار پھر مہنگی کر دی بجلی کی قیمت میں تین روپے تین تیس پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا اضافہ مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مت میں کیا گیا اطلاق روا مہ کے بلو پر ہوگا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق کی الیکٹرک اور لائف ٹائنس آرکوین پر نہیں ہوگا نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا وولٹن ائرپورٹ لاہور کو بند کر کے کمرشل دنیادوں پر زمین دینے کا معاملہ نیپ نے سابق ڈی جی سیویل ایوییشن اتھارٹی خاکان مرتضی کے خلاف تحقیقات شروع کر دی نیپ نے سابق ڈی جی سمیت دیگر سیویل ایوییشن افتران کو شامل تفتیش کر لیا خاکان مرتضی سے تحقیقات کے لیے تیرہ سوالات دے دئیے گئے سوالات میں وولٹن ائرپورٹ لاہور کو بند کر کے کمرشل دنیادوں پر دینے کے حوالے سے پوچھا گیا نیپ نے تحقیقات کے لیے ائرکرافٹ آنرز اینڈ آپریٹرز ایسوسییشن سے بھی رابطہ کیا تیرہ سوالات پر مشتمل سوال لامہ دے دیا گیا اپنے ملک بھر کے کورٹ ریپورٹرز کو عدالتی ریپورٹنگ کی اجازت دے دی عدالت نے ہدایت کی ہے کہ ریپورٹنگ دوران سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز اور متعلقہ قوانین کا خیال رکھا جائے سپریم کورٹ کی جانب سے عدالتی کاروائی کی ریپورٹنگ کے لیے جاری کردہ گائیڈ لائنز پر عمل درامت کیا جائے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کی خلاف ورسی پر پیمرہ کاروائی کر سکتا ہے عدالت نے پیمرہ کے جانب سے صرف تحریری حکم نامے کے ریپورٹ سے متعلق پابندی کی موطلی کو برکرا رکھا بچوں کو غیر کارونی طور پر بیرون ملک بھیجنے اور سمگلنگ کا کیس سماجری تارکن سارم برنی کو دو روزہ ریمانٹ پر ایف آئیے کے حوالے عدالت نے بریت کی درخواست مسرد کر دی تفتیشی آفیسر نے کہا کہ سارم برنی سے بچوں سے متعلق تفتیش کرنی ہے عدالت نے تفتیشی آفیسر سے آئندہ سماس پر ریپورٹ طلب کر لی اور ٹی ٹونٹی وول کپ میں پاکستان کے سفر کا آج سے آغاز ڈیلس کے گرینڈ پریڈی سٹیڈیم میں میزوان امریکہ سے مقابلہ راہ ساڑھے آٹھ بجے ہوگا کپتان بابر آزم فاتحانہ آغاز کے لئے پرازم سائٹس ٹرین کے باعث عماد وسیم میل سے آؤٹ ہوگئے میسٹری سپینر عبرار احمد کی فائنل ایلیور میں شمولیت متوقع سائم اور عثمان میں سے کسی ایک کو کھلائے جوانے کا امکان بابر آزم اور ازوان سے اوپننگ کروانے پر غورٹ ٹیم کا چار پیسرز کے ساتھ میدار میں اترنے کا امکان دونوں ٹیمیں کسی بھی فارمیٹ میں پہلی بار مدے مقابل آئیں گی نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف کیس کی سماعت خاجہ حارس کے دلائل مکمل ہو گئے عدالت نے سماعت میں مختصر وقفے کر دیا اور وقفے کے بعد بانی بی ٹی آئی کو سنا جائے گا اسی پر مزید بات کریں گے اکرام حلا سے جی اکرام بتائے گا سماعت کے بعد آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف کیس کی سماعت خاجہ حارس کے دلائل مکمل ہو گئے عدالت نے سماعت میں مختصر وقفہ کر دیا وقفے کے بعد بانی بی ٹی آئی کو سنا جائے گا اہم سماعت ہیں جس کے مطالق آپ کو بتا رہی ہیں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف کیس کی سماعت اور خاجہ حارس کے جانب سے دلائل بھی مکمل ہو گئے عدالت نے سمات میں مختصر وقفہ کر دیا اور وقفے کے بعد بانی پی ٹی آئے کو سنا جائے گا آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئے کے اوفیشل ایکس اکاؤنٹ سے ریاست مخالف ویڈیو کی تشخیر کا معاملہ ہے ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم اڈیانہ جل پہنچ گئی ہے دوروپری ٹیم بانی چرمن پی ٹی آئے سے سوالات کرے گی اسے پر مزید بات کریں گے فیض احمد سے جی فیض بتائے گا کیا معاملہ ہے جی ریاست مخالف ویڈیو کے بانی چیئرمن پی ٹی آئے کے اوفیشل ایکس اکاؤنٹ سے تشہیر کا معاملہ ہے ایف آئی اے کی تفتیشی ٹیم اڈیانہ جل پہنچ گئی دوروپری ٹیم بانی پی ٹی آئے سے مختلف سوالات کرے گی دوروپری ٹیم میں اٹیشنل ڈریکٹر آیاز صاحب انسپیکٹر منیم ایمبر شامل ہیں ایف آئی اے ٹیم گیٹ نمبر پانچ سے اڈیانہ جل کے اندر روانہ ہوگی ایف آئی اے ٹیم جن دن قبل بھی بانی چیئرمن پی ٹی آئی سے تفتیش کے لیے ڈیالا جل کا دورہ کر چکی ہے پہلے دور میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے ایف آئی اے ٹیم سے تعاون سوالات کے جوابات دینے سے انکار کر دیا تھا پہلے دور میں بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے وکلا کی موجودگی میں سوالات کے جوابات دینے پر استرار کیا تھا جی ٹھیک ہے فیس بہت شکریہ